آدھر اداب ابنندن ابھار تو ایک بار پھر سے میں ونیت چودری آپ سب لوگوں کا سواگت کرتا ہوں بگ بی ٹاکیز کے اس نئے اپیسوڈ میں اور اس اپیسوڈ میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ ایسے قصے جو آپ کے لئے انوکھے ہوں گے اور نئے ہوں گے کیونکہ اس پار یہ اپیسوڈ ادھاری تھے دیوانگی پر اور دیوانگی بچن صاحب کے لئے دنیا کا سب سے بڑا کلاکار جس کے فین دنیا میں سب سے ادھیک ہیں سب سے بڑے بڑے فین ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ان میں سے کچھ چند فین سے آپ کو ہم ملا سکیں اور اسی دیوانگی سیریز کا یہ پہلا اپیسوڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس میں چند لوگوں سے آپ کو ملا رہا ہوں اور ساتھ ہی آپ کو دکھاؤں گا اب اتاب بچن بھائی کا رکشہ تو ضرور دیکھیں اس اپیسوڈ کو اور اپنے دوستوں میں اسے شیئر کر دیجئے اور لائک کر دیجئے اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تو آپ کے پیشے ایک خدمت ہے دیوانگی بچن صاحب کی تو آج ہم موجود ہیں بابی مدگل جی کے ساتھ میں جو کہ بچن صاحب کی بہت ساری کلیکشن ان کے پاس ہے چاہے وہ فوٹوز ہیں چاہے وہ میکزینز ہیں چاہے وہ ریکارڈز ہیں کیسٹس ہیں اور تمام چیزیں مجھے یہاں دیکھنے کو ملی ہے اور میں یہ سب دیکھ کے گدگد ہو چکا ہوں یہ دیکھیں یہ ریکارڈز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ان کا شوق ہے جو کہ ان کو بھی نہیں معلوم ہو کب سے ان کو یہ شوق لگا ہے اور یہ کلیکشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہندوستان یا دنیا کی کسی کونے میں اتنی کلیکشن کسی کو آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہ میرے سامنے موجود ہیں بودگل جی کیسے ہیں آپ تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ کلیکشن آپ کب سے اکھٹا کر رہے ہیں کلیکشن موسیکل شوق تشکو سے تھا اچھے جی تو یہ جو ریکارڈ ہیں آپ جدا دکھائیں گے کون کون سے آپ نے میں کچھ کہا تھا ان کو کی ریکارڈز ہاتھ میں لے لیجئے میں سب سے پہلے وہ ریکارڈ آپ کو دکھا رہا ہوں جو کی فلم ڈان کا ہے میرا تو فیوریٹ ہے یہ ریکارڈ بلکہ بچن ساپ کو بہت پسند ہے چندرہ باروڑ جی کو بھی میں دکھاؤں گا تو بہت خوش ہوں گے کیونکہ یہ ریکارڈ وہ ہے جو کی ویدیشوں میں آیا تھا یہ یلو ریکارڈ ہے یلو ڈسک ہے انڈیا میں جو آئے تھے وہ کالے ریکارڈ تھے بہت شاندار یہ شولے میں آپ کو دکھا رہا ہوں شولے بھی ان کے پاس رکھا ہوا ہے تمام چیزیں ہیں کیونکہ اگر میں یہ سب دکھانے لگوں گا تو اس میں اتنا وقت نکل جائے گا دیوار جو کی بچن ساپ کے سبی فینس کے لیے فیوریٹ مووی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں تو یہ سب موویز آپ نے دیکھی بھی اور کتنی بار دیکھی ہوئے بچن ساپ کی موویی تو ایک ایسا آدمیوں کا جس میں پندرہ بیس بار نہیں دیکھی بھی ایک ایک فیلم صحیح بول رہے ہیں تو پہلی ایسی کون سی فیلم تھی جو دیکھی تھی آپ نے پہلی موویی میں نے دیکھی تھی دون دون ہی دیکھی تھی پر دون سیونٹی ایٹ میں آئی تھی جو ربا یاد ہے میرا ایک چھوٹا سا آپریشن ہوا تھا اچھا اس کے بعد جو ربا ہوں سیدھا وہاں سے مووی دکھانے کے لئے لگے تھے اچھا تو مطلب آپ کو خوش کرنے کے لئے انہیں نے دون فیلم دکھائی دے کہ یہ ہسپٹیل سے وہ سیدھا مووی دکھانے کے لئے لگے تھا واہ بہت بڑی آئی یہ فوٹوز بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تمام فوٹے میں میں نے کھولی نہیں ہے یہ کچھ ہی فوٹو ہیں جو میں نے کھول کے اپنے سامنے رکھی ہیں ٹھیک ہے تو شولے بھی آپ کے پاس میں نے دیکھا یہ تمام ریکارڈز دیکھے تو ان میں ایک چیز کومن آتی تھی وہ تھے کشور کمار صاحب مطلب بچن صاحب کی آواز بن گئے تھے مجھے لگتا ہے کئی بار تو گھر میں بولتے ہوں گے تو لوگ کشور کمار کی آواز کو ایکسپٹ کرتے ہوں گے تو یہ کامبینیشن جو تھا اتنا جبردستہ اس کے بارے میں کچھ پولیں گے آپ تردی کامبینیشن تھا ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ بنے ایک دوسرے کے لئے ہیں آپ جرہاں والا کیسے بتائیے ایک خوددار فلم والا خوددار کا گانا پہلے جو ہے مطلب کی آواز میں ریکارڈ ہوا تھا بچن صاحب کی آواز میں ریکارڈ ہوا تھا ہاں یہ بتا رہے ہیں گانا مچ گیا شور ساری نگری میں ایکچھلی سچ بتاؤں تو میں بھی جب اس سونگ کو دیکھتا تھا تو اور جس طرح سے سٹارٹ ہوا تھا وہ ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ بچن صاحب ہی گا رہے ہیں تو بتائیے تھوڑا پرکاش ڈالی ہے تو وہ بچن صاحب کی آباز توڑی بھا رہی ہے تو وہ ایمپیکٹ نہیں آ پا رہا تھا تو لوگوں نے کہا آپ کیا کریں بھئی تو پھر وہ کشور داؤ کا بلایا گیا پردے کے پر گانا چلا اور کشور داؤ نے لیکن سمیشنگ کری ہوا سکتی ہے ہاں شوٹ کیوں کی پہلے ہو گیا تھا بہت زبردست وہ میچنگ ہے وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ گانا بعد میں ڈالا گیا ہے اس لئے جب گانا سٹارٹ ہوتا تو بلکل ایسا لگتا ہے بچن صاحب گا رہے ہیں بلکل بلکل جو سٹارٹنگ ہے وہ تو بہت ہی زبردست آتی ہے بہت ہی بڑیا سونگ ہے تو یہ تمام باتیں ایسا کچھ ایک آت قصصہ اور بتائیے ہمارے دکھنے درشکوں کو کشور داؤ کا ہاں یہ ان دونوں کے بیچ میں جو ایسا کچھ رہا لڑا جی ہی کافی ڈائم چلی ہے وہ لڑا ہی مت بتائیے جو پیار ہے وہ بتا دیتے ہم باقی یہ ہی ہے کہ وہ آواز اتنی سوٹ کرتی تھی بہت میں جب شبیو گمار ہو کر رہا ہے ان لوگوں نے گایا بچنے کے لیے تو مجھے فیل ہی نہیں آتا تھا ٹھیک بہت ہے وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ شیئر کے لیے بکری گا رہی ہے نہیں آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں ان فیکٹ اس دور میں بڑے اچھے اچھے سنگرز تھے ایسا کیا کارانت تھا کہ میوزک ڈیکٹرز تھے بھی یا فلم نرماتان نردشکوں نے رفی صاحب یا مکیش صاحب کو نالے کر کشور کو زیادہ گوایا اسٹارٹنگ کیسے ہو یہ ریزن کیا تھا کشور تھا کشور تھا کہ خاصے تک تو یہ جی بہت صحیح بات دول رہے ہیں کیونکہ میں نے دلیپ کمار صاحب کے لیے ان کو گاتے ہو دیکھا تو لگتا تھا کہ یہ آدمی دلیپ کمار صاحب کے لیے بھی گا سکتا رائش کننا صاحب بات تو بتاتے ہیں کہ جب وہ ارادنا کے لیے گانا گانا تھا تو رائش کننا کو بھلا لیا اور وہ ایڈر سنٹے بات کرتے رہے چائے پانی کے لیے بھی نہیں پوچھا رائش کننا کبھی ہو اس سے میں دیکھ کیسا آدمی ہے کہ نہ چاہے پوچھا نہ پانی پوچھا لیکن جب وہ کانا جن کے آیا تو رائش کننا کو پتا چلا کہ یہ بات کرنے کے چاہے رہے وہ سٹائل پورا کس ورڈ کو کیسا بولتا ہوں وہ سب کیچ کرنا چاہے رہے تمام بڑے کلاکاروں کے لیے کشور کمار صاحب نے گایا یہ لگتا کہ یہ شمی کا پوری ایسے ایکٹر تھے جن کے لیے نہیں گایا یا گایا نہیں گایا آہا بات میں آگے گایا ساتھ سائلیاں کھڑی کھڑی ساتھ سائلیاں جانے ان جانے میں بھی ہے لیکن وہ بیکگراؤنڈ ساؤں گے جانے ان جانے لوگ بلے اچھا اچھا تو میرے خال سے فلمی دنیا میں ایسا کوئی گانا بنا نہیں جس کے بارے میں مودگل جی کو پتا نہیں تو ساری جانکاریاں آپ کو فلمی گانوں کے بارے میں ان سے مل سکتی ہے تمام ریکارڈز ان کے پاس ہیں ہندوستان میں اگر فلم بنی ہے تو ریکارڈ بھی ان کے پاس ضرور موجود ہوگا اور یہاں میں نے دیکھا بہت اچھے اچھے گرامو فونس پڑھیں پرانی چیزیں پڑھیں جو کہ اب انٹیک ہوتی جاری لیکن ان کے پاس یہ چیزیں ہمیں لگاتا اور دیکھنے کو مل رہی ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے بات ختم کر رہا تھا لیکن اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا یہیں سہی کیونکہ یہ چنٹہ آپ کی نہیں ہے چنٹہ مجھے بھی بہت ستاتی ہے کیونکہ فلمیں جس طرح سے بن رہی ہیں یا ایسا لگ رہا ہے کہ بننی بند ہوتی جا رہی ہیں ایک چنٹہ کا وشے ہے کیونکہ ہم نے آپ نے وہ دور دکھا ہے جب فلموں کا دیوانہ پن اپنے پرائیم پر تھا وہ سیونٹیز وہ ایٹیز کو دیکھا ہے جو لوگ پاگل ہوتے تھے فلموں کے لئے کیا ہوا ایسا کہ جو بدل رہا ہے سمیر کجھ نہیں پہلے جو ہے اس ٹائم لوگ شوقیاں ہوتے تھے پیسے گئت نہ وہ نہیں ہوتے تھا پہلے ہو بھی پہلے ہوتی تھی اس کی ویسے وہ لوگ جڑے ہوئے دے اس کام سے اب بات نہیں آتا یہ سوچ گیا کہ پیسے بنانا ہے نہیں میں دیکھتا ہوں کہ جیسے سنما ہال کے بار لائن ہی لگتی تھی آج سنما ہال کے بار آپ کو لائن نہیں دیکھے گی میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو سنما کے پوسٹرز دیکھنے کے لئے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چرہاؤں پر جایا کرتے تھے چرہاؤں پر بہت بڑے بڑے پوسٹر لگتے تھے یا بس ٹاپ مجھے یاد ہے کہ پہلے سنما فلموں کے پوسٹرز بس ٹاپ پر لگا کرتے تھے اور ایک دن میں بات کر رہا تھا کیتن ڈیسائی صاحب سے تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک بس ٹاپ مشہور ہو گیا تھا امار ایک ونٹری بس ٹاپ کے نام سے کیونکہ وہاں کافی سمیے تک فلم امار اکبر انتھونی کا پوسٹر لگا رہا تھا بومبے میں تی جی چینلز اتنے ہیں موووی چینلز پچاس ہو گئے موووی چینلز ہوتے ہیں تو ایکسس اتنا آسان ہو گیا لوگوں کے لئے پہلے نہیں ہوتا جور دشن پر سنڈے کو ہوئی آتی دی اس کا بھی ہم فرائیڈے کو چترہ رہا تھا اس میں گانے دیکھے گیس کرتے تھے یہ گالا گانے آئے ہیں تو یہ پکچر آئے گی سنڈے وہ مجھا لگی تھا وہ دورہ لگتا وہ نہیں لوٹے گا آپ کو لگتا ہے تو یہ جب میں لوگوں سے سنتا ہوں کہ نہیں لوٹے گا تو میرے اندر ایک مایوسی آ جاتی ہے امید نہیں جگ رہی کہیں سے بھی کہ کیا ہوگا یہ کی طرح سے لوٹ سکتا ہے آپ سیڈے نیٹ چینلز ان کو بین کر دی اچھا تو درشک دوبارہ لوٹے گا لوٹنا پڑے گا لوٹنا پڑے گا تو میں تو اوپر والے سے گجارش کروں گا کہ ایسا ہو آپ کی بات سچ ہو اور سنما تک درشک لوٹے اسی بات کے ساتھ میں اپنی بانی کو ویرام دوں گا اور میں دھنے واد دیتا ہوں موتکل جی کا جن سے آج یہ میں بات کر رہا ہوں اور اتنی خاص خاص چیچے میں ان کے بعد دیکھ رہا ہوں اور بھی دیکھوں گا ابھی تینکیو ویری مچ جائے بچن مندر آیا تھا درشن کرنے کے لیے وہاں مجھے ایک ایسے بھکت ملے جو کی بچن صاحب کے دیوانے ہیں اور ان کی ایک دیوانگی کا ایک ایسا قصہ میرے سامنے آیا جو میرے دل کو چھو گیا اور اجے جی میرے سامنے ہے اور میں اجے جی سے کہوں گا وہ قصہ ذرا آپ بک بی ٹاکیز کے درشکوں کو سنا دیچیے قصہ کیا ہے وہ ایک زندگی کا پارٹ اور آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گا ہماری یادیں ہو اور وہ آگے تک رہیں گے کہ وہ دیوانگی اس طرح کی ہے اور آج بھی ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ میرا بڑاپا بھی اگر ہوگا نا جو میں اگر اجیٹ ہوں تو میرے بالاگر ہو تو بگ بی جیسے ہوتے شیئر میں ان کے جیسے ریکین اب تو ایسا نہیں ہے پرانتو بچپن میں وہ ایک بڑا پیانا وقت ہوتا تھا کہ ہم نے سب سے پہلی فلم نسٹر نکرالال دیکھی تھی چھوٹا ہوتا تھا ہمیں آٹھ یادستان تو وہ جو لونگ بوٹس پر ویر کریا ہے ہمارے بچن ساپ جی نا تو وہ ہم کس طرح کرتے تھے چھوٹے ہوتے ہماری سوک سوتی تھی اس کو پینٹ میں کر کے پھر اس طرح چلتے تھے ہمارے بچن ساپ کی طرح تو وہ فیل آ جاتی تھی ہاں اور وہ فیل مطلب فیل ہوتا تھا اور کان پر بالوں وہ چھوٹے بال بھی ہے تو ان کو ایسے کر لے کی کوشش کر لے تو دیوانگی آج بھی ہے I love you جی I like you بچن ساپ تو یہی وہ چیز ہے جو دیوانگی کی میں بات کرتا ہوں بچن ساپ کے دیوانے بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور یہی دیوانگی کا قصہ آج ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں جو کہ آج جی نے بتایا اور یہ ان کی کہانی نہیں ہے یہ انیک اور نوئی کہانی ہمارے جیسے بہت سے لوگ تھے جو کہ اس طرح سے کرتے تھے کہ وہ پینٹ کو جرابہ کے اندر ڈال کے ہمیں تاپ بچن بن جاتے تھے سوری میں آپ کی بات کر میں سوچتا تھا میں ہی جرابہ کو کرتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے نہیں کہ ہر وہ بچہ ہماری ایج کر رہا ہوگا تو ان آٹھ نو ساگتے بچوں کی جو ایج رہے وہ سب ہی میرے خیال سے پچن صاحب کے جرور ہی جرور وہ چڑابہ سب اندر کرتے ہوں وہ پاگل تھے بلکل تو بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے جی جی بیک بھی ٹوکیس کا آپ کو آج کے دن سلام تاکچا امیتاپ سار کے پینو آپ میں جب پرنہا سولہ سال کے عمر کا تھا ابی طاف پرچن کی پچھر دیکھنے جا ها کرتا تھا میری ماں مجھے لے جا ہا کرتی تھی کہ ابی طاف پچھر پچھر لگیہ تو پچھر دیکھنے جلتے ہیں تو پچھر دیکھتا تھا میں نے اپنی ماں کا ساتھ خون پسینہ پچھر دیکھتے جس میں ابی طاف پچھر نے کہا تھا اری خون پسینہ جیتوں میری دیتوں کھائیں گے نہیں تو یاد hanںو الخوں کہ ہی سوچائیں گے ایسے ساڑے فلم میں دیکھتا چلا جیا مکدر کا سکنجہ ڈاؤن پر سکتے پر سکتا یہ ویتاپ بچن بھائی کا میرے آشرباد ہے جو ہو سکتا کہ ہمارا بھائی میرے کو مل جائے تھوڑا گملہ کلادے والے بڑے بھائی ہیں میں انتا چھوٹا بھائی دروالہ کلادے والا ہوں جس گلی سے یہ ویتاپ بچن بھائی کا رکھنہ نکلتا ہے گلی میں بچے بچے ویتاپ کے نام سے تو آپ کو کیسا لگا ہمارا یہ اپیسوڈ دیوان کی ہمیں ضرور لکھے گا بتائیے گا آپ کی ایمیلز لگاتار مجھے مل رہی ہے اور مجھے وہ پڑھ کر بہت خوشی ہوتی ہے میری کوشش ہے کہ میں آپ کی سبھی ڈیمانڈ پوری کر سکوں جو بھی اپیسوڈ آپ چاہتے ہیں جس پرکار سے آپ اس پروگرام کو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے لکھتے رہی ہے اور ساتھ ہی میرا آپ سبی سے نویدن ہے کیونکہ جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں دل سے وہ امیتاب بچن صاحب سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کے آس پاس بھی اگر اس پرکار کے لوگ ہیں جو بچن صاحب کے بہت بڑے بڑے دیوانے ہیں تو پلیز ان کے کچھ ویڈیو مجھے بنا کر بھیجئے مجھے بتائیے میری کوشش رہے گی کہ میں وہ سب چیزیں لوگوں کے سامنے لا سکوں اور ایک بار پھر سے میں آپ سے الویدہ کہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں اگلے اپیسوڈ میں پھر کچھ اور نئے دیوانوں کو دکھانے کا جائے بچن